موسیقی اور میں اپنے صحافی بھائیوں کا بھی شکریہ دا کروں گا اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو جو سوالات ہمارے تیہ ہوئے ہیں اب اتنے ہی کریں گے شیخ صاحب میں معذرت شاہتا ہوں یہ سارے میرے جو اخبار نویز دوست ہیں یہ جرت گفتار جرت اظہار کے علمبردار ہیں اور آپ ان پر یہ الزام آید کر رہے ہیں کہ وہ تیہ شدہ سوال کریں گے آپ سے میرے بھی وہ دوست ہیں اور ان کے ساتھ میری سوالات کی ڈیل تیہ ہو چکی ہے یہ جو پہلوان ہیں کونے میں بیٹھے ہوئے ان کا معاہدہ تھوڑا سا آڑا ہوا ہے ورنہ باقی تو سارے ریڈی ہیں یہ پہلوان کہہ رہے ہیں کہ بریانی میں دو شامی ہونے چاہیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک شامی ملے شیخ صاحب تیہ کیا ہوا ہے ہم سے یہ بات ضرور یہ کہ بھی پریس کانفرنس کے بعد کھانا ہوگا سوالات تو تیہ نہیں ہوئے تو کھانا کس لیہ ہونا ہے پریس کانفرنس پہ آئے ہیں کھولوں پہ آئے ہوئے ہیں کھانا اسی بات کہہ کہ دوستانہ محول میں بات چیت ہونی چاہیے یہ کہیں نا سر جی شیخ صاحب آپ سے ایک ریپریسٹ کرنی تھی جی اکم میں سر قرائے کے مکان پہ رہتا ہوں تو قرائے دیا نہیں جاتا تو گورنمنٹ جو پچاس لاکھ گھر بنا رہی تھی اس گھروں میں صافیوں کے گھر نہیں بن رہے انشاءاللہ بنیں گے آپ فکر نہ کریں اگر صافیوں کے گھر بنیں تو کارنل والا گھر مجھے دینا پہ وہ پہلے بانتے لیندے تو چائیس بھی تسن لگ گیا پچاس لاکھ اگر بنے نہ تو میرا وعد ہے بیچ میں سے دس تمہیں دے دوں نا نومن تیل ہوگا نا رادہ ناچے ایسے مجھے تو جنیت صاحب نے بتایا کہ آپ بڑے سینئر صافی ہیں اور آپ مکان کے قرائے سے تانگ ہوئے ہوئے ہیں شیخ صاحب میڈیا کو اشتیار نہیں مل رہے تو وہ تنہائیں کہاں سے دیں گے دیکھیں غوری صاحب سب نے ملجل کے ملک کو آگے لے کے جانا ہے ہمیں ڈبل محنت کرنی پڑے گی آپ بھی ساتھ کو پارٹ ٹائم کام کر لیا کریں میں نے دیکھا ہے آپ ہارمونیم بڑا چھپ جا لیتے ہیں شیخ صاحب شادی حال بندنے تیٹر بندنے میں گھر چواجہ پا کے خبران پڑھا گا شیخ صاحب پریس کانفرنس کی طرف آئیں یہ بتائیں کہ یہ کرونا کی وجہ سے ریلوے کا خسارہ کہاں تک پہنچے گا یہ بتائیں دیکھیں بی بی یہ تو قدرتی آفت ہے اس میں شیخ رشید یا پرائم نیسٹر کچھ نہیں کہہ سکتا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفت آئی ہوئی ہے اور آپ سب ملجل کے دعا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس آفت کو ختم کرے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے کی ترقی جو ہے وہ بالکل منزل پہ پہنچنے والی تھی یہ تو کرونا کی وجہ سے ہمیں خسارہ ہو گیا ورنہ ریلوے کو ہم نے اللہ کے فضل سے خسارے سے نکال لیا تھا اور وہ ترقی کی طرف گامزن تھی اب کرونا کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں نہ ہی کرونا میرا واقف ہے نہ ہی وہ نظر آتا ہے نہ ہی وہ حکومت کے بس میں ہے لیکن شیخ صاحب میری یہ سن لیں پوری دنیا میں جو اچھے ایڈمنسٹریٹرز ہیں اچھی حکومتیں ہیں اچھے منسٹرز ہیں وہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے کوئی نے کوئی سٹریٹیجی تو چوک اٹھ کر رہے ہیں نا جنید صاحب امریکہ سے زیادہ اچھا ایڈمنسٹریٹر کون ہے امریکہ سے زیادہ اچھی حکومت کس کی ہوتی اگر وہ لوگ اس وبا پہ کابو نہیں پا سکے تو ہم کیا کر سکتی میں یہ نہیں کہہ رہا آپ وبا پہ کابو پائیں لیکن آپ اپنے محکوے کو بچانے کی صحیح تو کریں جنید صاحب دیکھیں ریلوے کو اس وبا سے بچانے کے لیے جو شیخ رشید نے کیا ہے وہ اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں کسی اور ریلوے منسٹر کے ذہن میں نہیں آیا ہے میں نے ہر ٹرین کے انجن کو ماسک پینا دی ہے ٹرین جب جا رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے کرونے کی ٹکر انجن سے ہونی ہے تو میں نے انجنوں کے آگے ماسک لگوا دی ہے وہی پہ کرونا سٹک ہو جائے گا تو پوری ٹرین بچ جائے گا شیخ صاحب ٹرین ہے تو چل ہی نہیں رہی یہ آپ کو پتہ ہے نا کرونا کو تو نہیں پتہ کھڑی ہے یہ چل رہی ہے نہ کرونا یہ دیکھ کے حملہ کرتا ہے کہ چل رہی ہے ٹرین یا نہیں چل رہی ہے نہ کرونا ہاتھ دے کے ملتان سٹیشن پہ کہتا ہے کہ مجھے خانیوال اتار دے جی آجی آن کرونا نہ ٹکٹ لیتا ہے اس نے تو چمٹ جانا ہے یہ بھی نہیں آواز آتی کرونا کو دیکھیں غوری صاحب آپ کو آتی ہیں باتیں یہ جو کرونا ہے نا اس نے بڑے بڑوں کی پاں نکال دی ریلوے کی تو پہلے ہی پاں نکھلی ہوتی ہے شیخ صاحب کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ باپ لینے سے کرونا سے بچا جا سکتا ہے تو آپ باپ والے انجن دوبارہ لے ہیں یعنی آپ کا مطلب ہے کہ باپ والے انجن سٹیشن پہ سٹارٹ کر کے کھڑے کر دیں اور شہر کے لوگ آ کے انجن سنگیں وہ جو ڈاکٹر باپ کا کہہ رہے ہیں وہ اپنے گھر میں چولے پہ پتیلی رکھ کے وہ باپ لینی ہے وہ جا کے ریلوے انجن سے باپ نہیں لینی ہے اور بیسے بھی دیکھیں جو باپ والا انجن ہے وہ اگر کرونا سے بچے گا تو وہ تو صرف اپنا انجن بچے گا پیچھے چالیس پچاس دبوں کی کون ذمہ داری لے گا شیخ صاحب میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری ٹرینیں بیکار کھڑی ہیں ان کا کچھ نہ کچھ استعمال تو ہونا چاہیے یہ آپ شیخ رشید کو نہ بتائیں استعمال کیا ہونا چاہیے اور کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے آئی ڈی اے میرے پاس بہت ہیں یہ شیخ کا جو دماغ ہے یہ آئی ڈیوں کی فیکٹری ہے یہ آپ وگ دیکھ کے یہ نہ سمجھیں کہ فیکٹری کا لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے یہ اللہ کے فضل سے فیکٹری چل رہی ہے اور بے شمار آئی ڈی اے جنید صاحب میرے پاس ہیں بلکہ میں نے تو اپنی کابینہ کی میٹنگ میں بھی یہ کہا ہے کہ دیکھیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ خسارے سے نکلا جائے تو آپ اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں صرف ریلوے سے آپ کو اربون ڈالر کما کے دے سا کیسے بتائیں شیئر کریں ہمارے بیور سن رہے ہیں دیکھیں یہ پاکستان میں انٹرٹینمنٹ ماں سوائے کھانے پینے کے اور کوئی دوسری قومیں جو ہیں جنید صاحب ان کے پاس تو ہر قدم پہ انٹرٹینمنٹ موجود ہے لوگ دفتروں سے گھر جاتے ہیں تھکے ٹوٹے ان کی گھر میں بیگمات جو استقبال کرتی ہیں ان کے لیے تو وہی بڑی انٹرٹینمنٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو بیچارہ دفتر جائے یا دفتر سے واپس آئے اس کے ساتھ جو ہوتی ہے یہ یا خدا جانتا ہے یا پھر جنید صاحب جانتا ہے اس لیے انٹرٹینمنٹ بہت ضروری ہے اور انٹرٹینمنٹ کیونکہ میں جیسے بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ سب سے زیادہ کھانے پینے کی اور ریسٹورنٹ کی انٹرٹینمنٹ ہے اس لیے جنید صاحب میرے پاس یہ آئیڈیا ہے کہ جتنے بھی ریل گاڑیاں ہیں ہمارے پاس اور اس کی جو بوگیاں ہیں ان میں اگر ریسٹورنٹ کھول دیے جائیں میرا خیال ہے کہ اربو ڈالر بھی کٹھے ہوں گے اور لوگ بھی انٹرٹین ہوتے رہے ہیں کیا آئیڈیا ہے شیخ صاحب کیونکہ ہمارے ریلوے کے اللہ کے فضل سے کھانے ہی تو مشہور ہیں وہ سٹیشن پہ بک رہے ہو یا ٹرین کے اندر آپ جنید صاحب جانتے ہیں کہ کتنے لذیذ کھانے ہوتے ہیں شیخ صاحب ہماری ریلوے کے کھانے اور لذیذ یار دل نہ لکھاؤ تو لذیذ ہی ہوتے ہیں کھان تو پہلے ہی تو اسی دل چھاڑ دی ہوگے شیخ صاحب ریلوے سٹیشن دو جدھوں بھی پکوڑے کھاتے اور دو رنگ دے ہوتے ہیں صاحب پتہ لگنے ہوتے ہیں کال دے یا آئی دے ہیں کال دے اور آئی دے ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلے مہینے کے یہ اس مہینے کے ہو 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 جیکھیں یہ ہسی دے سوڑے نہیں ساکتے کھان ساکتے ہیں سون نہیں ساکتے ہاتھ ہو گئی جیکھیں آپ میڈیا والے جو ہیں آپ کو صرف منفی تنقید ہی اب نظر آتی ہے کوئی اس کا پوزیٹیو پہلو بھی دیکھا کریں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف پوری دنیا میں ریلوے کے پکوڑے ایسے ہیں آپ ایک پاؤ لے لیں تو وہ دو مہینے ختم نہیں ہوتے ہیں وہ کیسے ہی؟ گوری صاحب ایک ہی پکوڑا موں میں ڈال کے بے شک دو مہینے چباتے رہیں وہ اندر ہی نہیں جاتا ہے شیخ صاحب پھر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے آپ یہ پلیئرز جو سارا دن چھنگم چھپاتے ہیں نا آپ ان کو اپنے پکوڑے سستے نرخوں پہ دیں چھنگم کی جگہ پکوڑے چھپایا گیا بٹا آئیڈیا دیکھیں نا یہ تو پھر دیئے سے دیا جلتا جاتا ہے اسی طرح ہم نے ملجل کے ملک کو خسارے سے نکال لے اب یہ جو آپ نے چھنگم کی جگہ پکوڑے کا آئیڈیا دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی سی سی والوں کو جب پتا چلے گا تو انہوں نے فوراں ریلوے سے رابطہ کر لی نہیں شیخ صاحب آپ فواد چودری صاحب سے کہیں کہ ان پکوڑوں میں کوئی ایسی چیز شامل کریں کہ ان کا ببل بھی اچھا بنے یہ یہ دیکھیں اب اسی طرح آئیڈیا نکلتے جائیں گے اور انشاءاللہ بزنس ہمارا بڑھتا جائیں شیخ صاحب ان پکوڑوں کو کس دل سے چپائیں نہ تو اس میں سوخہ دنیا ہوتا ہے انار دانا ہوتا ہے یار کولوں میں کچھ پایا کرو کہ انہوں نے عرشہ پکوڑے یہاں لے پائے پکوڑے آپ کو دے دی ہیں کچھ نہ کچھ اس میں ڈال لیں شیخ صاحب کیمے والی ٹکی ریلوے سٹیشنز پر کمال کی ہوتی ہے دنیا میں واحد کیمے والی ٹکی ہے چھو کیمے کی ہوتی نہیں یہی انویشن ہے دیکھیں میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی دیر تک ہم مختلف راستوں سے نہیں نکلنا چاہیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے یہ بھی اللہ کے فضل سے ایک ڈیفرنٹ راستہ ہے کہ کیمے کی ٹکی کیمے کی نہیں باہ جی باہ کیا بات ہے جی لو جی شیخ صاحب کی باتوں سے اندازہ ہوا ہے کہ پہلے تو ہر دور میں ریلوے خسارے میں جاتا تھا لیکن شیخ رشید صاحب ریلوے بند کرا کی جائیں گے اور ایک کالے جنا نویندن سپلائی گرنہ لیا اور ایلگڑی تھی چھاتے بے کہ آندھرا پردیش جانہ لیا کیا ہوگی آپ کو جنید صاحب دیکھے تو صحیح کس طرح کا مزاق اڑا رہے ہیں خدا کے واسطے آپ اتنا تو مانیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شیخ رشید نے ریلوے کو مندلے مقصود تک پوچھا دیا تھا صرف دو چار ہاتھ رہ گئے تھے کرونا آ گیا بلکل ایسے ہی جیسے پنجابی فلم میں دلند کے گھر سے تھوڑا سا پہلے برات کو ڈاکو پڑھ جاتی اب اس میں ایک شیخ رشید کا یا ہماری حکومت کا کیا قصور ہے یہ ایک وبا ہے ایک آفت ہے اس سے اب سارا کام رک گیا ورنہ اللہ کے فضل سے ریلوے تو چکا چک چکا چک چلنا شروع ہو بھئی شیخ صاحب انشاءاللہ دوبارہ ریل کا پہیا اسی طرح چلے گا بلکل چلنا شروع ہو گیا تھا جنیل صاحب بلکل ایسے ہی رکعہ جیسے کراچی سے تھوڑا پہلے لانڈی کے قریب ریل گاڑی کا ٹائر پینچر ہو جائے اچھا ہے شیخ صاحب بات ہو رہی تھی کینے والی ٹکی کی بات ہو رہی تھی تیرے شامی کی او تلو اکی ملنے از ان یہاں ملنے ایک جوٹا سا فکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے کے لیے بہت سارے فیکٹس ایسے ہیں لیکن دوسری طرف یہ سوچنے کے لیے کہ ہم ایک انتہائی خطرناک برالے سے گزر رہے ہیں اس کے لیے بھی دلائل کے اور فیکٹس کے امبار موجود ہیں مائی جان بہت یہ ہے کہ قوم ہم ایک عجیب ڈائلما کہہ لیں یا مخمسہ کہہ لیں اس کا شکار ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنی قومی تاریخ دیکھیں تو اس سے زیادہ بترین مخمسے کا ہم کبھی بھی شکار نہیں ہوئے اور وہ یہ ہے کہ how safe we are یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہیں ایک طرف ہم یہ بہت سارے لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جی بس کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا ہم اس قوم ہیں ہم فلان قوم ہیں ہم ایسی قوم ہیں اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بس ایک ڈیڑ مہینے کی بات ہے آپ امریکہ اٹلی سپین یورپ سب کو بھول جائیں گے اور پاکستان اپی سینٹر بن جائے گا اور لاشوں کے امبار لگ جائیں گے اب دونوں صورتوں کے اپنے اپنے نقصانات ہیں اس ساری صورتحال میں ایک چیز کی ضرورت ہے پوری قوم کو اور وہ ہے ہوش اور تدبر خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے میں اس پلیٹ فارم سے اپنے ویور سے کہنا چاہتا ہوں کہ جذبات کی روح میں بے کے نہ اپنی رائے بنائیں اور نہ اس رائے کا اظہار کر دیں بہت ہی ہوشمندی کے ساتھ ایک ایک لفظ سوچ کے بولیں ایک ایک عمل سوچ کے اختیار کریں دیکھیں ابھی ہم واقعتاً ایک بلکل ایک بارود کے دہانے پہ ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے الحمدللہ بہت ساری اچھی باتیں ہیں سوچنے کے لیے کرنے کے لیے یعنی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے کے لیے بہت سارے فیکٹس ایس ہیں لیکن دوسری طرف یہ سوچنے کے لیے کہ ہم ایک انتہائی خطرناک برالے سے گزر رہے ہیں اس کے لیے بھی دلائل کے اور فیکٹس کے امبار موجود ہیں غوری صاحب اس لیے ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے خاص طور پر عزیزی بھائی جان دا گریٹ جبکہ لاکڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے اور لاکڈاؤن میں نرمی ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے جب بلکل ہم ایک کرٹیکل اور کروشل ٹائم میں داخل ہو رہے تھے گزشتہ روز ریکارڈ تعداد میں نیو کیسز سامنے آئے ہیں اور ریکارڈ تعداد میں پاکستان میں امواد ہوئی ہیں جنوبی ایشیا جو ہے اس میں امواد کی اور نیو کیسز کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ہمیں یہ ایک تلخ حقیقت جو ہے یہ ذہن میں رکھنی جائے اس کے پاس ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے جگہ پہ بیٹھ کے اپنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے اپنے ڈرینگ روم میں بیٹھ کے اپنے موبائل پہ بیٹھ کے اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے اپنے سٹوڈیو میں بیٹھ کے ہم خود کو دانشور اتنا نہ سمجھیں کہ ہم بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہیں ہم نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں حکومت میں ہیں وہ عسکری قیادت میں ہیں وہ مختلف اداروں کے سربران ہیں محکمہ صحت سے ہیں مطلب مختلف ہمارے پاس ہم جو مرضی کر لیں بھائی جان ہمارے پاس ان سے زیادہ سورس آف انفرمیشن نہیں ہے وہ زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نا ہم پوچھتے ہیں فلان جگہ کیا فلاں بندہ کہتا ہے یہ ہو گیا ہم کہتا ہوں گے حکومت غلط کر دیا حکومت غلط بھی کرتی ہے حکومت کو فرشتوں کی نئے بہت ساری غلطیاں بھی کرتی ہے چھوٹی بھی کرتی ہے بڑی غلطیاں بھی کر سکتی ہے اور کر رہی ہوگی لیکن آپ تھوڑا سا یہ سوچیں کہ کیا میری ایکسیس پورے ملک میں تمام معاملات پر اتنی ہے جتنی فیصلہ کرنے والوں کے پاس ہے ہمارے پاس تو اس کا اشرے اشیر بھی نہیں ہے ہم تو اپنے فیصلے کر رہے ہیں اپنی رائے بنا رہے ہیں ٹی وی سکرین سے یا موبائل سے اور ہمارے پاس کیا سوچ ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں نہ مایوسی پھیلانی چاہیے نہ خوف پھیلانا چاہیے اور نہ دوسرا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ موجہ ہی موجہ کچھ نہیں ہوتا ہم تو پرونہ ہم نے ملیریہ کو وہ ظاہر ہے جس جس کو اللہ ماف کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جس جس کو نہیں ہے یہ وبا کا کاکرہ ہوا سامنا ہوا وہ سارے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے یہ کچھ حالانکہ جن لوگوں کو ہوا ہے اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے ہم سے آپ پوچھیں بڑے تین چار ڈھینٹوں میں بھی موت ہو گئی ہے یہ اس کا وار اسی طرح کا ہے یہ اتنا خطرناک وائرس ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں ہزاروں کے تدابعے مزیدہ پر ٹھیک ہو گئے ہیں مگر جو لوگ اللہ ماف کرے نہیں سمل پائے ان کی بڑی خطرناک صورتحال ہوئی ہے اور واقعی یہ کار بیٹھے اکڑ دکڑ آپ پہ ہی سو والا صاحب نہ کریں آپ پہ ہی دانشوار نہ بنیں ویسے پاج نیز میں مافی چاہتا ہوں صرف گورنمنٹ گورنمنٹ ہی ہم کرتے جاتے ہیں باقی لوگ جو ہیں جو محلوں کے علاقوں کے جو بڑے لوگ ہیں یا صاحبِ حیثیت لوگ ہیں جیسے ہم نے اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آپ اگر پچھلا جو کوئی بلدیاتی سٹرکچر ہے اس کو ایکٹیو کر لیں اور ہماری اس بات پہ سیالکوٹ میں انہوں نے کیا ہے سیالکوٹ شہر میں مجھے دوستوں نے بتایا ہے کہ وہاں یہ خاجہ سفرمن شاہ اللہ بات صاحب بغیرہ نے مل کے وہ پچھلا کوئی بلدیاتی سٹرکچر آن کر کے اپنے طور پہ وہاں پہ وہ بلدیاتی لوگوں نے پچھلے میر کو چیئرمن بنا کے انہوں نے بہت زیادہ راشن کی تقسیم یہ ماسک اور یہ سینیٹائزر بغیرہ کی تقسیم پورے سیالکوٹ شہر میں بڑی اچھی کی ہے اس وقت پتہ کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر مخیر حضرات راشن تقسیم کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو اویرنیس بھی دیں یار اویرنیس آپ جب کسی کو دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کھائیے کتھوں نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ راشن بھی دیں راشن دینا بھی ضروری ہے لیکن راشن دیتے ہوئے یعنی اس سے بھی زیادہ ازاد ہم کو سمجھائیں بھی اویرنیس بھی دیں دیکھیں اویرنیس دینا اس لیے ضروری ہے کہ ابھی جیسا ہم نے کل سے یہ سوچ لیا ہے کہ جی سب کچھ ختم ہو گیا سب کچھ کھل گیا پھلا ضرورت روڈز پہ آ رہے ہیں احتیاطی تدبیر نہیں اپنا رہے ہیں اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ احتیاطی تدبیر کیسے اپنا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے جتنی دکت آپ کو جتنی مشکلات آپ کو راشن تقسیم کرتے ہوئے آ رہی ہیں اور خدا نخواستہ اگر آپ اس موزی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں اس منوس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ خدا نخواستہ اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تو اس سے کہیں آسان کام یہ ہے کہ آپ اس سے بچاؤ کی تدبیر اختیار اچھا بچاؤ کی تدبیر کیا ہے ایک تو بار بار جیسے ہاتھ دویں ہاتھ دویں بار بار اس کو ہم نے اپنے پروگرام میں بھی عرض کی ہے کہ جن لوگوں کو گھروں سے باہر جانا پڑتا ہے جو لوگ گھروں سے باہر جا رہے ہیں وہ گھروں سے باہر جاتے ہوئے اور واپس اپنے گھر میں آتے ہوئے اپنے آپ کو سینٹائز کر لیں خدا کے لیے یہ کوئی مہنگا کام نہیں ہے دیکھیں پہلے بار اوہ جی غریبوں کے پاس نہیں ہے بالکل ایسا نہیں ہے اگر ہم نے یہ تقسیم کیے ہیں دال چنہ چاول فلانا روٹی سب کچھ دے دیا ہے تو سینٹائزرز بھی اتنی تعداد میں تقسیم کیے ہوئے ٹٹول اور بلیچ ملا کے آپ پانی میں ڈال لیں اور گھر میں ہر گھر میں کوئی ایک سپریئر پرانا ضرور سپریئر پڑا ہوگا آپ اس کا ایک چھڑکاؤ گھر سے باہر جاتے ہوئے کہ خدا نخواستہ اگر آپ پر وائرس موجود ہے تو باقی دنیا محفوظ رہے اور اگر آپ خدا نخواستہ خدا نخواستہ باہر سے وائرس لے کے آ رہے ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کو بچا سکیں اس لیے باہر جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے ہاتھوں پہ تو کاری رہے ہیں اپنے کپڑوں پہ ایک سپریئر ضرور کر لے یہ میرا جہاں تک ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ ہاتھوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے کپڑے جو ہیں وہ وائرس سے محفوظ رہیں ہاں جی ہاں جی یار اگر ایک چنگا پڑا مدبر جنرلیسٹ کپڑے تو ہو سکتا ہے کار میں تو چھڑکاؤ کیوں نہیں ہو سکتا خضول باہ کر اپنے اب اس کی اپنے ہی فلسوے مجھے کہا میں نے کہا تم یار سپریئر کر لیا کرو کہتا ہے یار تمہاری بابی جاتے ہی دروازے کے اندر جو سپریئر کرتی ہے وائرس کیا چمگادر بھی چپکی ہو دی وہ بھی مر جاتی ہے یار تم گسہ کر جاتے ہو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں گسہ کرنا ہوں لیے بات تو نہیں میں تو گھر میں کون دیکھ رہا کپڑے دیکھ رہا سب لوگوں کو واقعی سیریسلی میں تو یہ بات سن کے دوست کی پاجنید یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو سیالکوٹیوں نے ائرپورٹ بنایا ہے یہ کس سیاسی جماعت نے بنایا ہے کوئی سیاستان نہیں تھے انوال اپنے طور پر سارے انڈسٹریلس تھے جو تھے انہوں نے اتنا بڑا پروجیکٹ بنا گیا وہاں پسے فلائٹیں چلنا شروع ہو گئیں انٹرنیشنل آپ سنوے ہیں میں نے ائرلائن بنا رہے ہیں یار ہمارے پاس اس طرح کی بڑے بڑے خوبصورت ایگزیمپلز موجود ہیں رول موڈل موجود ہیں ہمیں دوسرے شہروں میں بھی مل کے یہ فوری طور پر ایکشن کرنا چاہیے کوئی بلدیاتی نظام دوبارہ وہ لوگ کسی کو کہنے کی ضرورت ہے آپ پہ شروع ہو جائیں میں ایمان سے سیریسلی خوش ہوتا ہوں کہ پاجنید یہ اپنے طور پر لگا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ آتے ہیں وہ فوارا جی اپنا کٹن کے شروع ہو جاتا ہے خدا کی قسم بڑا پیار آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ایک ذمہ دار آدمی ہے اس طرح یہ ہمارے جو پندرہ بیس لوگوں میں ایک بندہ بھی ذمہ دار ہے تو وہ ہم سیب ہیں لہب بلدی اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک محلے کے اندر اگر تین چار لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو سارا ملہ سے یہ پرابلم والی بات نہیں ہے کوئی ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے یار آپ رول موڈل دیکھ کے اپنے تو ان کے پیچھے لگ گئے یہ کریں کام جاں پاکہ ہی کرو نکلو بھائی جہاں اصل بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ گھروں سے نہ نکلیں نہ نکلیں نہ نکلیں یار چار دن اور گھروں میں رہ جائیں گے کچھ نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں بار بار بیلنس رکھنا چاہیے امید اور خوف یعنی آپ ڈرہا رہے ہیں بلکل ڈرانا بھی چاہیے کہ پوری دنیا میں یہ تیزی سے امواد ہو رہی ہیں اور خدا نخواستہ یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس اس مرض سے نمٹنے کے لیے نہ وسائل ہے نہ طاقت ہے نہ ٹیکنالوجی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اللہ نے بچایا ہوئے اللہ نے اگر آپ کو بچایا ہوئے تو خود بھی کچھ بچنے کی کوشش کریں دیکھیں اس وقت جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں اس مرض سے امواد کے حوالے سے دوسرے نمبر پہ ہے یعنی نیچے سے دوسرے نمبر محفوظ ترین ہوں یعنی کم امواد کے حوالے سے دوسرے نمبر پہ ہے الحمدللہ الحمدللہ یعنی دس لاکھ کی شرح میں سے ہمارے پاس زیرو پوائنٹ فائیو پرسنٹ ہے تو نہ ہونے کے برابر ہیں امواد تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے خدا کے لیے کہ ہم سڑکوں پہ رکس کرنے کے لیے نکل جائیں اور بغلگیر ہو جائیں اتنی نہیں اس سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اس وقت یہ وائرس کس سٹیج پہ ہے اس کا پھیلاؤ کتنی رفتار سے ہو رہا ہے ایون جو سائنٹسٹ بتا رہے ہیں وہ بھی اندازے اور قیافے کی بنیاد پہ بتا رہے ہیں ان کو بھی ایکزیکٹلی نہیں پتا نہ کسی اس کے مرنے کے ہیٹ کا پتا ہے کہ کتنا ہیٹ ریزسٹنٹ ہے نہ کسی اور باتوں کا پتا ہے اس کے بارے میں یہ اندازے ہیں اور اندازے ہمیں اس جا کے آپ کو ایک منزل پہ جا کے لے جاتے ہیں وہاں جا کے چھوڑ دیتے ہیں سارے اندازے سارے سٹیڈیز کہ حضور عبالہ ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے آئیسولیشن احتیاط اپنے گھر میں بند رہنا بلکل ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ دادا کی ہویلی میں آدھا گھنٹا گھوڑا دھوڑتا تھا یہ ہویلی بڑی تھی یا گھوڑا بی مارتا میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اس لیول پہ گفتگو کرنے ہی نہیں آہا ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں موجود ہیں اپنی بے پناہ دولت کے خمار میں مبتلا ایک نو دولتیا بزنسمن جی اسلام علیکم جنیل صاحب نو دولتیا تو نہ نہ کہیں اللہ کے فضل سے ہم نے کوئی نئی دولت نہیں دیکھی ہم جدی پوچھتی امیر لوگ ہیں آپ مانیں گے کہ میرے دادا ابو نے بھی مرسیڈیز رکھی ہوئی تھی اور انہوں نے راجہ داہر سے خریدی تھی راجہ داہر کے دور میں مرسیڈیز تھی آپ راجہ داہر کے دور میں تھے نہیں تو پھر آپ کو کیا پتہ جناب راجہ داہر سے نہیں راجہ داہر سے خریدی ہوگی میں مافی چاہتا ہوں سو روپے کے فیلٹ والے میں مرسیڈیز کی بات کرنا ہوں آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان میں پہلی کوٹن مل ہماری فیملی نے لگائی تھی پہلی تھی یا میرا خیالت دوسری تھی مجھے یاد نہیں ابو نے مجھے بتایا تھا نہیں تو اس کوٹن مل میں بنتا کیا تھا اللو بنتا تھا جنہیں سب کوٹن مل تھی تو کوٹن بنتی تھی میں نے کبھی اللہ کے فضل سے شوخی نہیں ماری نہ ہی مجھے شوق ہے کوئی اپنی دولت کو سامنے لوگوں کے بیان کرنے کہا مگر جو سچ ہے وہ تو سچ ہے اللہ کے فضل سے جنال صاحب میرے والد صاحب پاکستان بننے سے پہلے اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا وقت گزر چکا ہے اب آپ اس کو تو نو دولتیانہ نہ کہیں پاکستان بننے سے پہلے روزانہ میرے والد صاحب پانچ سو بندوں کو کھانا کھلاتے تھے تو یہ سخاوت کرتے تھے فیاضی کرتے تھے اس کو مشتہر کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو جنال صاحب آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نو دولتیا نہیں ہوں اللہ کے فضل سے دادا پر دادا سے امیر لوگ ہیں ہم ویسے تو والد صاحب دائیں ہاتھ سے دیتے تھے تو بائیں کو پتا نہیں چلنے دیتے تھے وہ بائیں آسے پر ٹنڈے ہوں گی کیا مطلب ہے آپ کو اور جناب جتنی آپ کی شوہی طبیعت ہے ہو نہیں سکتا کہ آپ کے والد صاحب اتنی دھیمی طبیعت کیوں گے اب بھائی یہ انہوں نے بات کی ہے تو میں بتا رہا ہوں ورنہ شوہی طبیعت میری ہوتی تو میں یہ بھی بتاتا کہ میرے دادا بو کی جو حویلی تھی اس کے اندر اندر یہ گھوڑا آدھا گھنٹے تک دوڑتا رہتا ہے ایکسکیوز می یہ دادا کی حویلی میں آدھا گھنٹا گھوڑا دھوڑتا تھا یہ حویلی بڑی تھی یا گھوڑا بیمار تھا میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اس لیول پہ گفتگو کرنے ہی نہیں آیا جنہیں سب اتنی بڑی حویلی تھی مگر بات یہ ہے کہ یہ ظہاری دولت تو آنی جانی چاہیز ہے اب اس وقت دادی امہ کے پاس جو میرا خیال ہے ڈیڑھ من سونا تھا دادی امہ نے سارے بچوں کو برابر تقسیم کیا تھا دیڑھ من سونا یہ دادی آپ کی پھولندے بھی تھی آپ ذرا اپنی چونچ بند رکھیں مجھے جنیت صاحب سے بات کرنے جنیت صاحب یہ اللہ کی دین ہے یہ آپ کی قسمت ہوتی ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چند دن پہلے ہم نے سونا خرید آپ کی بابی نے تین کلو سونا خرید لیا مجھے کہنے لگی کہ سونا میں نے کافی عرصہ ہو گیا نہیں خریدہ جا کے تین کلو سونا لے آئی اگلے دن سے ہی سونے کا ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا سونا جب بھی خریدتے ہیں تولوں میں نہیں خریدتے ہیں کلو میں خریدتے ہیں بس جنیت صاحب اللہ تعالی کی دین ہے یہ تو یہ جو آپ میرے گلے میں چین دیکھ رہے ہیں صرف دس تولے کی یہ میں نے نہیں خریدی یہ آپ کی بابی نے مجھے برڈے پہ گفٹ کیا تھا اور وہ بھی اتنی چھوٹی چین اس لیے دے دی کہ میں سونا پہننا پسند نہیں کرتا نہیں تو گھوٹی ہے تو آپ نے تین تین پہنے ہوئی ہے اور وہ بھی ہیرے کی جنیت صاحب آپ کی بابی کی فرمائش پہ میں تو اسے منع کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے آگے سے کہتی ہے پہلے کون سے سارے کام حلال کرتے ہو مزاگ بڑا میرا ہے اس کے ساتھ چونکہ دیکھیں جنیت صاحب گھر میں خوشیاں صرف دولت کی وجہ سے پیسے کی وجہ سے ہوتے اچھا یہ فرمائیں پچھلے سال آپ کا مجبوری طور پر ٹرنوبر کیا رہا ہوگا اندازن جنیت صاحب اب میں بات کروں گا تو آپ کے یہ غریب گربہ کہیں گے کہ شوخی مار رہے ہیں سیدھی سیدھی بات ہے کوئی ساڑھے تیرہ کروڑ نیٹ پروفٹ تھا ماشاءاللہ زبردست ساڑھے تیرہ کروڑ صرف نیٹ پروفٹ ہے الحمدللہ جنیت صاحب اس گرتی و اس عورتحال میں بھی اپنا بزنس کروڑوں میں ہی ہے چونکہ اتنا فرق پڑتا بھی نہیں ہے کتنا کو کام خراب ہوتا ہے بزنس کا جب آپ عربوں میں کھیل رہے ہوں تو کروڑوں میں تو پھر بھی رہتے ہیں میں نے تو اسی سال نئی برتنوں کی فیکٹری بھی لگائی ہے یہ سچی جو بات ہے جنہیں سب ایسے رونے تو وہ لوگ روتے ہیں جو بچارے گاڑیاں واریاں خرید کے اپنا دل بہل آ رہے ہوتے ہیں اس سے نیچے آ جائیں تو لوگ پھر وہ بھی ہوتے ہیں جو صرف موچے شوچے رکھ کے دل بہل آ رہے ہوتے ہیں جیسے یہاں کہ زلفی صاحب نے اب موچے رکھ لی ہے میں تو اس وقت سے دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ کیا چینج دی ہے باز انہیں یہ ہمارے بہمان جو ہوتے ہیں زلفی صاحب یہ وہ نہیں ہے یہ اور کون ہے یہ ایف بی آر کے آفیسر ہے ٹیکس والے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جی تو آپ بات کہہ رہے تھے ساڑھے تیرہ کروڑ نیٹ پروفٹ اس سال کا بات کریں آپ جنیس صاحب پہلی بات دعا تے ہوئے جیدے تیرے تھوڑے جیب آل رہا کہنے نایوی اوڈ نہیں اوڈ نہیں دو جی بات دعا اے وے کہ تیرہ گو گئی پینچروں نے تی جی بات دعا اے وے کہ تیری اس گندکنو آگل آگے جا دی گا اے جالی مندریاں میں پا کے بیٹھا سا صرف اس گلوں کہ میں تو انتسلی دے سکا باس کوئی جالی والی نہیں ہے تمہارا میں نے سارا کچھ نوٹ کر لی ہے آپ پلیز میرے ساتھ بات نہ کریں جنیس صاحب کے ساتھ بات کریں جنیس صاحب سے بات کروں گا تمہارے ساتھ تو بات ہوگی آفیس میں جا کے جنیس صاحب ہمارا جو ٹارگٹ وہ اسی طرح کے لوگ ہیں جو بظاہر تو کچھ نظر آتے ہیں لیکن پیچھے اربوں کھربوں کی پراپٹی کے مالک ہیں ہمارے لوگوں نے یہ ٹارگٹ کر لیا ہویا کہ ان کی لسٹ لے کیا ہو اور آہستہ آہستہ ان کے خلاف شکنجا ٹائٹ کرتے جاؤں آپ کو انہی کے گرد شکنجا کسنا چاہیے صرف ان لوگوں کو نچوڑ لیں ان کو نچوڑنے سے پورا ملک چل جائے گا آپ کا جنیس صاحب یہ ایسی جونک ہے جو پاکستانی معیشت کو چمٹی ہوئی ہیں اور اس کا سارا خون پی رہی ہیں آپ دیکھیں گے ایک نہ ایک دن یہ ہمارے پاس ہیں بلکہ آج سے ہی ہمارے پاس ہیں بس تو جدید ٹیکنالوجی ہے آپ اس کی مدد حاصل کریں پتا چلیں کہ یہ لوگ غیر ملکی دورے اسی خوبی ہوئی با عدل کی رہ گئی ہے خدا حافظ جنیت صاحب بیٹھیں 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 جنیت صاحب میری کھوتی ریڈی نہ دوڑ جاوے کھوتی ریڈی وہ برتنوں میں لی فیکٹری کام گئی تمہاری جنیت صاحب وہ اسے کھوتی ریڈی تلائی ایک چوٹا سا فکفہ ہمارے ساتھ رہی ہے تھوڑا سا دیکھو کہ کس طرح اس کو بلایا گیا ہے پاکستان کا فنکار کہہ کے ہمارے بلک کی کیا عزت بنی ہے اور کس طرح ان لوگوں نے اس کے فن کی پذیرائی کی ہے اچھا جی یہ کرونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے اور ایک خوف و حراس بھی پھیلا ہوا ہے اس میں ایک میں خوش آئند بات آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اور بڑی فخر والی بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ جو کہتے ہیں نا کہ شو مست گو آن شو ہونا ہی ہونا ہے دنیا تو چل رہی ہے اس حوالے سے آج صبح کے ہمارے ہاں کوئی ساڑھے کوئی چار بجے اور وہاں پہ نیو یاک کے میرا خیالہ کوئی شام ہوئی ہوگی ساڑی ساتھ ہوں گے اس ٹائم نیو یاک کے اندر امریکہ جو کہ اس وقت یہ وائرس کی وجہ سے بڑا سخت پریشان ہے اور بے پناہ وہاں پہ ہم بات ہو رہی ہیں اور انتہائی کھلبلی مچی ہوئی ہے اس کے باوجود وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ رات کے وقت وہاں کے ساڑھے کوئی ساتھ بجے جیز لنکن سینٹر ہے ایک وہاں پہ ایک میوزک کا مظاہرہ ہوا ہے اور وہ سارے کا سارا ویڈیو لنک کے ساتھ ہوا ہے اور یہ وہ مظاہرہ ہے میوزک کا جو ہر سال وہاں پہ ہوتا ہے اور جس میں یہ گریمی ایوارڈ میوزک کا جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے آسکر ایوارڈ کے مقابلے پہ اور آسکر ایوارڈ یافتہ بھی جو فنکار ہیں وہ وہاں پہ حصہ لیتے ہیں چھوٹا کوئی فنکار ہوتا ہی نہیں وہ سارے یہ گریمی ایوارڈ یافتہ فنکار اور یہ اپنا آسکر ایوارڈ یافتہ فنکار جو ہیں وہاں پہ پرفارم کرتے ہیں اس پرفارمنس میں پچھلے سال ہمارے پاکستان کا ایک بانسری نواز باکر اباس جو فنکار ہے وہ یہ نصرت فتی علی خان صاحب کے ساتھ بھی وہ دیکھے جاتے تھے اور اب راحت فتی علی خان کے ساتھ عاطف اسلم کے ساتھ علی زبر کے ساتھ ہر بڑے سنگر کے ساتھ وہ بیٹھ کے ان کا ساتھ دیتے ہیں اور شو کرتے ہیں باکر اباس انہوں نے پچھلے سال پاکستان کا واحد اور پہلا میوزیشن جس نے وہاں پہ لنکن سینٹر میں وہ جیز کنسرڈ جو ہوا ہے وہاں اس پہ مظاہرہ کیا اور ان کا نام لے کے بلا کے وہ سارے پیچھے بابے بیٹھے ہوئے ہیں جو بجا رہے ہیں اور اس میں وہ اپنی بانسری کا فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اچھا ذرا تھوڑا سا دیکھو کہ کس طرح اس کو بلایا گیا ہے پاکستان کا فنکار کہہ کے ہمارے بلک کی کیا عزت بنی ہے اور کس طرح ان لوگوں نے اس کے فن کی پذیرائی کی ہے اب دیکھو یہ جہاں پہ انہوں نے پرفام کیا اس سے قبل کسی پاکستانی یا بھارتی فنکار کو پرفام کرنے کا موقع نہیں ملا اچھا انڈیا نے بھی نہیں یہ پہلا فنکار ہے یہاں سے گیا اور پھر ونٹن مارسلس جو گریمی اور آسکر ایوارڈ یافتہ ایلس مارسلس کا فرزند ہے اور جیز موسیقی کا وہ دیوتا مانا جاتا ہے یہ جو اس کو بلا رہا تھا موسیقی کا فرزند ہے اور اس کا باپ جو تھا وہ بھی بہت بڑا آدمی مانا جاتا تھا دیوتا مانا جاتا تھا موسیقی کا اور اس کا بھی جو مقام ہے بہت بڑا ہے موسیقی کے میدان میں اس کے تاثرات باکرباز کے بارے میں یہ ہیں کہ اس کی موسیقی انسان کی روح کو سرشار کر دیتی وہ ایسا عشق کرتا ہے باکرباز سے کہ اس سے لڑتا ہے کہ یہاں آیا کرو اچھا اس میں پاجن اید جو ہے کہ یہ باکرباز کی اور بہت بڑی عظیم میرا خیال ہے اس کا ڈسین اور بات ہے اور اپنے ملک کے ساتھ محبت ہے اس کو وہاں کی نیشنیلٹی کا انہیں آفر کی انہوں نے کہا گیا یہ جو مارسلس جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم اتنے پیسے یہاں سے کمال ہوگے کہ تمہیں ایک سال یہاں کام کر لوگے تو اس کے بعد کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو میری اس سے بات ہوئی باکرباز سے تو کہتا ہے پاہ جی مجھے پاکستان کی غریبی سے اور پاکستان سے محبت خدا کی قصر میرے لوگ گنڈے کھڑے ہوگے میں نے کہا یار یہ کیسا پیارا آدمی ہے اور کتنے عظیم لوگ ہیں اس ملک میں رہتے کیسا کیسا بڑا فنکار رہتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مجھے اس کے بلا کے ان کو کوئی پرائیڈ اپ پرفارمنس یا کوئی ستارہ امتیاز یا کوئی ایوارڈ دیا جائے ہم ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور وہ آدمی جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ یہ ونٹن مارسلس کے ساتھ لنکن سینٹر نیو یاک میں سٹیج شیئر کرنا ہی میرے لیے بڑی بات ہے بس ٹھیک ہے اور یہ جگہ جو ہے نا جی یہ گریٹ ماسٹرز کی جگہ ہے اسے گریٹ ماسٹرز کی جگہ ہے جگہ کہتے ہیں ہاں جی یہ جو لنکن سینٹر ہے یہاں پہ کہتے ہیں جی کہ سارے جو استاد ہیں موسیقی کے وہ پرفارمنس کرنے آتے ہیں زندگی یہاں گزر جاتی ہیں لیکن آرٹس کو یہاں پرفارمنس کرنے کا موقع نہیں ملتا عظیم لوگ جو ہیں موسیقی کہ وہ یہاں پہ پرفارمنس کرنے جیسے ہر کرکٹر کو اول میں کھیلنے کا موقع نہیں ملتا جی 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 بلکل ایسا اچھا یہ باقی رباہ صاحب کے بارے میں کچھ بتاؤ تو زینہ میں نے تو ایک انٹرویو سنا تو ان کا بڑا دلچسپ ان کی باتیں تھی بہت بڑی فیملی ہے جی یہ پہلا ایک شارٹ کٹ انٹروڈکشن تو یہ ہے جو ساری دنیا کو پتا ہے کہ جو ہیر رانجہ فلم ہے جس میں ہیروین اور ہیرو سے زیادہ میرا خیال ہے اس کی وجہ سے یہ ہیر رانجہ فلم ہٹتا ہے وہ جو بانسری ہے نا ہیر رانجہ کی جی جی وہ باقر عباس کے چچا اور ان کے استاد سگے چچا اور ان کے استاد استاد اچھا استاد غلام شبیر خان المعروف شبی خان شبی خان بھی ان کو کہا جاتا ہے انہوں نے بجائی یہ سب سے بڑی ان کی نشانی ہے ویسے تو جہاں بھی جاتے ہیں وہ کمال کر دیتے ہیں ان کے جو دادا تھے استاد غلام حسین خان وہ ٹرامون پلئیر تھے بہت بڑے موسیقار تھے ان کے والد استاد غلام عباس المعروف پاپولا ہائے ہائے پاپولا جی وائلنسٹ ہے ٹرمپڈ پلئیر ہے ٹرامون پلئیر ہے گلارنٹ پلئیر ہے پھر ایسٹرن کے ساتھ ساتھ بیسٹرن کلاسیکل موسیقی کے استاد تھے وہ ایسے آدمی تھے کہ بیسٹرن میوزک کے بھی استاد بھی تھے ہمارا ڈراما بھی دیکھنے آتے تھے ہاں ہاں اور مزا ان کے اندر کوٹ کوٹ کے برا ہوا تھا بڑے لطیفے سناتے تھے لطیفے بڑے سناتے تھے لطیفے بڑے سناتے تھے جگت ایسی اچھی سناتے تھے اور ہمارا ہمیں یہ عزاز آصل ہے کہ وہ ہمارا ڈراما لازمان دیکھنے آتے تھے اور پھر اٹھ کے ایسی داد دیتے تھے باقیدہ پملک میں کھڑے ہو کے بڑی داد دیتے تھے بہت بڑے دل کے اور صحیح بڑے فنکار آدمی تھے گویا ایک سے بڑھ کے ایک ان کے خاندان میں جو ہے نا جی وہ فنکار ہوا اچھا یہ باکر عباس صاحب نے چودہ اغسط بیس سو سترہ میں اقوام متحدہ کے اندر بھی پاکستان ڈے کے موقع پر نیو یاک میں پرفارم کیا مطلب یہ ایسا فنکار ہوا ہے یہ باکر عباس کے اس کے پلیٹ فارم ہی ایسے ہیں کہ جہاں پہ پاکستان کے فنکار پہنچنا سوچ بھی نہیں سکتے مگر یہ ایسا درویش آدمی ہیں آج تک نہ انہوں نے آگے کبھی اپنی کو مشہوری کی ہے نہ کوئی شور مچایا ہے آرام سے جاتے ہیں اور پرفارم کر کے انگریزوں کو پاگل کر کے واپس آج یہ تھا آج کا اسپیال اور آج کے ایک چھوٹی سی بات یہ کہ جو چیز دوسروں نے محنت سے حاصل کی ہو آپ محض خواہش سے حاصل نہیں کر سکتے خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ